بڑے بزرگو دوارہ بتائی گئی بہت دھیان دینے یوگے ضروری باتیں اپنا قیمتی سمیں نکال کر ضرور پڑھے نمبر ایک دودھ کے ساتھ نیمو یا کھٹائی نہیں کھانا چاہیے یہ بہت ہی نقصان دائک ہے دونوں کا ایک ساتھ سیون کرنے سے ایسیڈیٹی ہوتی ہے نمبر دو جس کے گلے میں خراش ہو وہ ایک گلاس گرم پانی میں آدھا چمچ نمک اور ایک چٹکی حلدی ڈال کر دن میں تین سے چار بار گرارے کرنے چاہیے نمبر تین جو لوگ پیٹ کے بل سوتے ہیں انہیں ہارڈ اٹیک آنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے ساتھ ہی ایسے لوگ سامانے لوگوں سے زیادہ آلسی بھی ہوتے ہیں نمبر چار رات کو ایک مٹھی کچھے چنے کی دال کو ایک گلاس دودھ میں بھگو کر رکھ دے صبح اس میں پانس سے چھے کشمش اور مشری ڈال کر کھائے ایسا روزہ نہ کنے سے دبلہ پر دور ہو جائے گا وہ چہرے پر بھی نکھار آئے گا نمبر پانچ پیاز کو کٹ کر ٹیوب لائٹ یا بلب کے پاس باننے سے برسات میں اڑنے والے کیڑے چھپکلی مچھر گھر میں نہیں آتے ہیں نمبر چھے دن بھر پورے لنگس فلا کر سانس لے اس سے بوڈی میں اوکسیجن کی ماترہ بڑھے گی ساتھ ہی لنگس بھی ہیلدی رہیں گے نمبر ساتھ دن میں بیٹھتے سمیں پیٹ کا پوشٹر صحیح رکھے اس سے بیک پین کی پروبلم نہیں ہوگی نمبر آٹھ آنکھ کے اوپر دانے اوبر آنے پر لونگ گس کر لگانے سے دانے بیٹھ جاتے ہیں نمبر نو ہمیشہ کھانے کے ساتھ ہری مرچ کھائی یہ جسم کی چربی کم کرنے میں مدد کرتی ہے نمبر دس ناخونوں پر تیل کی مالش کرو جوڑ اور گھٹنے مجبوط ہوں گے اور بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا نمبر گیرہ یدی نیند نہ آنے کی سمستیا ہے تو رات کو سونے سے پہلے پیر کے تلو پر سلسو کے تیل کی مالش کریں ایسا کرنے سے نیند جلدی آ جائے گی نمبر بارہ اگر آپ کی ہڈیوں میں درد رہتا ہے تو راجمے کا سیون کریں اس میں کیلشم کی ماترہ بھرپور پائی جاتی ہے جو ہڈیوں کو مجبوط بناتی ہے نمبر تیرہ مکھانے میں بھرپور ماترہ میں پوٹیشیم اور مینگنیشیم پایا جاتا ہے جو بلڈ شگر کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے نمبر چودہ چیکو میں ویٹامین اے اور ویٹامین بی اچھی ماترہ میں پایا جاتا ہے جو کینسر کے خطرے سے بچاتا ہے اس میں انٹی اکسیڈینٹ فائبر اور انیپوشک تطو پائے جاتے ہیں جو کینسر سیلز کو بننے سے روکتے ہیں نمبر پندرہ چکندر میں آئرن کی ماترہ ادھک ہوتی ہے اس کے سیون سے چہرے پر گلو آتا ہے نمبر سولہ جامن کے بیج سکھا کر اسے پیس کر اس کا پاودر بنا لے اس کا سیون کرنے سے پتھری جیسی اور کینسر جیسی بیماری سے راحت ملتی ہے نمبر سترہ دوپہر کے کھانے کے بعد کالا علوچہ کھا لینے سے بڑھاپے میں کمزوری نہیں ہوگی نمبر اٹھرہ اگر آپ کے شریر میں کھون کی کمی ہے تو روزانہ آپ جیرے کے پانی میں گڑھ ملا کر پیا کریں اس سے آپ کی کھون کی کمی دور ہو جائے گی نمبر انیس مسالوں کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے اس میں تھوڑا سا نمک ملا دے ایسا کرنے سے مسالے میں جالے نہیں پڑیں گے نمبر بیس کالے چنے کی روٹی بنا کر کھا لینے سے بال کالے اور صحت مند ہوتے ہیں نمبر اکیس بوجن کے بعد صوف کا سیون ضرور کرنا چاہیے کیونکہ صوف میں فائبر بھرپور ماترہ میں پایا جاتا ہے جو کولیسٹرول لیول کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور ہماری پانچن شختی کو بھی مجبوط کرتا ہے نمبر بائیس پانی اور کچھے لحسن کا مشن آپ کے شریر کو ڈیٹوکس کرنے میں مدد کرتا ہے اور ڈائیبیٹیز کینسر اور الگ الگ بیماریاں کے ہونے سے بھی روکتا ہے نمبر تیس اگر گھٹنوں میں درد ہو تو صبح خالی پیٹ تین سے چار افروڈ کی گریہ نکال کر کچھ دنوں تک کھانا چاہیے اس کے لگتار استعمال سے گھٹنوں کے درد میں آرام ملتا ہے نیاریل کی گریہ بھی کھائی جا سکتی ہے اس سے گھٹنوں کے درد میں بھی رہت ملتی ہے نمبر چوبیس دن بھر کی دھکان کے بعد یدی آپ کو آرام چاہیے تو ایک تھنڈے پانی کی بوتل اپنے پیروں کے نیچے رکھ کر آگے پیچھے کرے اس سے تھکان دور ہو جائے گی نمبر پچیس پپیتہ گھٹیاں میں بہت ہی فائدہ کرتا ہے اور پپیتہ کھانے سے چہرے کا رنگ بھی صاف ہو جاتا ہے نمبر چوبیس دودھ میں حلدی ملا کر پینے سے ہڈیاں مجبوط ہوتی ہیں اور جوڑوں اور گھٹیاں جیسی بیماری کے دردے سے بھی چھٹکارہ ملتا ہے نمبر ستھائیس اگر گھردے کی پتھری سے چھٹکارہ پانا چاہتے ہو تو تین ہلکی کچھی بھنڈی کو پتلی پتلی اور لمبی لمبی فا کے کاٹ لے اور کانچ کے برطن میں دو لیٹر پانی میں کٹی ہوئی بھنڈی ڈال کر رات بھر کے لیے رکھ دے صبح بھنڈی کو اسی پانی میں نچوڑ کر بھنڈی کو نکال لے یہ سارا پانی دو گھنٹے کے اندر پی لے اس سے گھردے کی پتھری سے چھٹکارہ مل جائے گا نمبر ٹھائیس اگر دمے کی بیماری ہو تو ایک پکے کیلے کو چھلکے سمیت سیکھ کر بعد میں اس کا چھلکہ ہٹا کر کیلے کے ٹکڑوں میں پیسی کالی میچ ڈال کر گرم گرم دمے کے مریج کو دینی چاہیے اس سے روگی کو بہت راحت ملے گی نمبر انتیس اگر آپ پت کا شکار ہیں تو آپ لگ بگ دس گرام آولہ لے کر اس کو رات کو سوتے وقت پانی میں بھگو کر رکھ دے اور صبح صبح اٹھ کر اس کو مسل کر چھان لے اب اس پانی میں مشری اور جیرے کا چورن ملا کر پینے سے سبھی طرح کی پتھ ٹھیک ہو جاتی ہے نمبر تیس ڈائیبیٹیز کے روگیوں کے لیے کریلے کا جوس پینا بے حد فائد مند ہے یہ ہے بلڈ کو سوچھ بنائے رکھتا ہے نمبر اکتیس مرچ کے انار کے ڈبے میں تھوڑی سی ہینگ ڈال دینے سے مرچے جلدی خراب نہیں ہوتی نمبر بتیس ایک گلاس دودھ میں ڈیڑھ چمچ پیسی حلدی ڈال کر اُبال کر چھان لے اس میں ایک ڈیڑھ چمچ مشری ڈال کر ملا کر رات کو سوتے وقت پی کر سو جائے آپ کا گلاس صاف ہو جائے گا نمبر تیس زیادہ گرم چائے یا کافی کے سیون سے پیٹ کی ناڑے سکڑ جاتی ہیں نمبر چونتیس گڑ اور پانی سے پیٹ کی کافی سمسیہوں سے رہت ملتی ہے جیسے کبز گیس پیٹ درد میں کافی فائد مند ہوتا ہے نمبر پیٹیس رات پھر جیرے کو بھگوں کا صبح جیرے کا پانی پی لے اس سے آپ کا لیور مجبوط ہوگا اور کبز کی بھی سمسیہ دور ہو جائے گی نمبر چھتیس ادرک کا آدھا چمچ رس اور دیسی گھی مکس کر کے روزانہ ایک چمچ صبح و شام کو پینے سے کمر کا دارد ٹھیک ہو جاتا ہے نمبر سیتیس پانی میں تھوڑا سا نمک اور نیمبو کا رس ملا کر بینگن اور کیلے کاٹ کر رکھنے سے کالے نہیں پڑتے ہیں نمبر ارتیس جلدی سونے والے اور جلدی اٹھنے والے لمبے عرصے تک جوان دکھائی دیتے ہیں نمبر انتالیس اگر آپ کو بھولنے کا مسئلہ ہے تو ایک ہری الائچی اور ایک چھٹکی پیسی ہوئی دال چنی چبا کر ایک گلاس دودھ پینے سے آپ کی یاد داشت تیز ہو جائے گی نمبر چالیس زخم کی سوجن دور کرنا ہے تو پیاز کو جلائے اور اس میں حلدی ملا کر زخم پر لگائے سوجن دور ہو جائے گی نمبر اکتالیس پیاز کے ساتھ دودھ کا سمان کاری کرتا ہے دودھ اور پیاز کو ایک ساتھ کھانے سے کئی پرکار کے توجہ روگ ہوتے ہیں نمبر بیالیس صبح کے وقت جیرہ چبا لینے سے وزن میں کمی ہوتی ہے نمبر تیتالیس فٹکری استعمال کرنے سے چہرے کی لکیرے اور جھریان کا خاتمہ ہوتا ہے اور چہرے کا رنگ بھی گورا ہوتا ہے نمبر چالیس صبح اٹھ کر دو لحسن کی کلیا چبانے اور ایک گلاس نیمبو پانی پینے سے وزن کم ہونے لگتا ہے نمبر پیتالیس پودینہ ادھرک اور انار کے دانوں کو ملا کر کوٹ کر اس کی چٹنی بنا لے اور دوپہر میں کھانے کے ساتھ سیون کرے اس سے بلڑ پریشر کنڈرول اور شگر کی بیماری نہیں ہوگی دوپہر میں کھانے کے ساتھ 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 موسیقی